برنا جو کہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اہم حیثیت رکھتی ہیں اور ریسنٹی انہوں نے نیشنل دیفنس یونیورسٹی سے ایک ورس بھی کیا ہے اور ہم انہیں مختلف ٹیلیویجن جنرل پہ بحیثیت تجزیہ کا دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹیں بھرپور کالیوں میں سبان کیجئے جناب حسین فیبو صاحب رسول محمد رسول محمد حسین ورمانان حسین ورمانا کی ہے ہم دیلہ رسول ارداد سکر محمد رسول پاہر ہمارے میں سیاہوے کے پہر ہمانوڈ خاہر بھرپور کامی چیوید بھرپور کامی چیوید ورمانی چیوید سوہوے کے پیچھے چیوید بڑا مزا آیا بڑا دل خوش ہوا تقریریں دے کے بڑا جذبہ دے کے کہ ہم کتنا جو ہے وہ زندہ قوم ہے یہ ہی ہماری پہچان ہے تو آپ اپنے لئے دوتا رہنے جائیں پرابلم کیا ہے کہ مجھے رضبادی تقریر نہیں کریا میں نہ کروں گا اچھا تقریر جب بھی آپ کر رہے ہیں نا آپ ایسی کریں کہ دوسرے کو سمجھ آئے گا کیا کہا آپ آواز کو اگر گلم زیادہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے تقریر کریں آپ لوگ تو بہت اچھی نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایسے نہیں کرنی چاہیے کہ زور سے نہ بولیں بولیں ایسے کہ دوسرے کو آپ کی بات سمجھ میں آئے اب آتے ہیں اس پہ کہ یہ کشمیر کنفلٹ ہے کیا ہے اس کے روٹ کازز کیا ہے اس کا پرمنٹ سلوشن کیا ہے اس کا داریک ٹیکٹر کو نے اس کا انداریک ٹیکٹر کو نے اس کے گھول کیا ہے اس کی جو ریسنٹ ڈبلپمنٹس ہیں وہ کیا ہے کاؤسٹ انگ بینیفٹ اینیلیسیس کیا ہے اس ٹرڈیٹک پولیسی کیا ہے یہ ایک گھنٹے کا لیک چلے اور وہ مجھے جو اگر میں ایک گھنڈا دوں گا تو مجھے میرے اُستاد جو مارنے شروع کر دیں گے تیکھیں سب سے پہلے ہسٹری میں جائے کشمیر میں یہ جو کشمیر ہے یہ جو ایک خوبصورت وادی ہے اس کی جو کریشن ہوئی ہے یہ تقریباً فور سینچری سے یہاں کے ایمپائر کیا پوریر ان کی یہاں پر سلطنت تھی یہ چودہ سو سو ترکی ہیں چودہ سو کے بعد یہاں پر مسلمان آئے اور مسلمانوں نے یہاں پر اپنی حکومت دی اور یہاں پر اس وقت بھی سیونٹی سیونٹ پرسن مسلمان ہیں یہ خطار تین اصو میں مشتعل تھا 45 پرسن انڈیا کے پاس ہے 35 پرسن ہمارے پاس ہے and 20 پرسن چائنہ کے پاس ہے یہاں پرابلم کیا ہے یہاں پہ اسلامی سلطنت کے بعد somehow 1546 میں اکبر نے اس ایریا کے پاس مغلیہ سلطنت انہوں نے تقریباً وہاں پہ 1751 تک ان کا وہاں پہ عمر رہی اس کے بعد مختلف اور چھوٹے چھوٹے قوائد میں لوگ رہے جب انگریز آئے انگریز انہیں یہ خطار سب سے پہلے اپنے پاس لیا کہ ہسٹری میں جب تک نہیں جائیں گے آپ کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ کشوئی کنفلیٹ ریزول کیسے ہوگا یہ نام سے نہیں ہوگا religion is my own entity none of concern with me whom I am if I am smitten of any nation any country it's my right to live here with any religion یہ جو خطہ ہے اس کو پہلے اس کے ڈائنامیس سمجھیں آپ کف آپ ہمارا فیوچر ہے آپ ہمارا مستقبل ہے پاکستان نوجمانوں کے ہاتھوں میں ہے جس بات ہی تک بھی بہت اچھی بات ہے بھرے سمجھیں جو صحیح کہ پرابلم کیا ہے وقت ختم ہو گئے دیکھیں میں اور دو چار باتیں جانوں چلیں میں اس تاریخ میں نہیں جانوں جب یہ الگ الگ سلطنتیں ہوئی تو تین سلطنتوں کا پرابانس میں دے دیا تین سلطنتوں کا پرابلم ایک قسمی جو ہوا ایک جنالکہ دہدرابات وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں پہ میچار تھی جو تھی وہ مسلمان ہوگی تھی اور جو وہاں کا رولر تھا وہ ہندو تھا یہاں کشم تھا تو یہ ڈسائیڈ ہوئا کہ نہیں یہ جو اہریہ ہے یہ پاکستان میں جائے چھبیس آبتو بر کو وہاں پہ زبردستی سے دورم چلائے گئی جس پہ میں کنٹینو اس کو جلدی کر رہا ہوں جس پہ پاکستان نے لیلین کیا اور پاکستان نے اپنی فور بھی 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 اور پاکستان نے اپنے قبائلی علاقوں سے لوگ بھی 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 اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کنٹرول لیا وہاں کا جو مار آیا تھا اس نے انڈیا کو illegal approach کیا کہ آپ ہماری help کریں انڈیا نے اس نے بکھا سب سے پہلے میرون نے کہا کہ نہیں یہ ہماری territory نہیں ہے یہ جگہ ہماری نہیں ہے یہ ان کی constitution میں ان کا جو article number 370 of انڈیا ہے اس میں mention ہے انہوں نے منع کیا کہ نہیں ہم اپنے علاقے کو set کریں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پورا area آپ ہو جائے اس کے بعد شاہ لمبہ نکل اچھا UN میں ہم گئے UN نے یہ declare کیا انڈیا کو فیڈ فور یہاں سے نکلنا چاہیے اور referendum کرنا چاہیے اور referendum کے بعد یہ حصہ پاکستان کو جانا چاہیے جو referendum ابھی بھی نہیں 64 میں انڈیا گورنمنٹ نے یہ decide کیا کہ یہ حصہ ہم پاکستان کو دینے کے لیے agree ہے یہ آپ جائیں اور انہوں نے شیخ عبداللہ کو بینجا شیخ عبداللہ یہاں عیوب سے ملنے آیا اب اس کے بیچ میں بہت ساری بات ہے نا اب یہ ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہے ہمیں پاکستان کو دینا چاہ رہے تھے اور all of sudden ان کے جو راجیب تھے گاندی نئیو تھے جو ڈیٹھ ہو گئی جس کے پاکستان یہ problem پھر آگے چلکے ایڈی ٹو میں ہوا ہمارے ہاں اس پہ تین جنگیں ہوئے ہمیں اس پہ سوچ نا یہ چاہیے کہ ہمیں اس کو ریزول کیسے کرنا ہے اب ہم کہتے ہیں ہر وقت دیفنس بجٹ ہماری 9.5 ڈالر ہے لیکن انڈیا ہم سے چار بڑھا ہے اس کی بھی 63.9 ڈالر اس کی بھی اس دیفنس پہ انویس منٹ ہے تو پاکستان کو اور انڈیا کو اس پہ بیٹ پیر سلر کر کے بات کر کے اور یہ پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بات سلوی جانس بگرنی کی طرف پر بڑھنگا پر اپی جیل میری ڈیپویسٹ ہے ایک ایسی سی ایسی جن کا خانوادہ اور خاندان اسلام کی ترویز میں کئی دہائی